سے ریجسٹری اور فائل میں کیا فرق ہے which type is secure for investment ریجسٹری اور فائل میں جو main فرق ہوتا ہے وہ صرف transfer کا فرق ہوتا ہے اور transfer کے علاوہ ownership کا فرق ہوتا ہے ریجسٹری میں بیسیکلی جب آپ کوئی property transfer کرواتے ہیں تو اس transfer کے لیے آپ کو اس سے پہلے چیز required ہوتی ہے اس area کی جرب نمبر جرب نمبر کے بعد آپ کہتا ہے ختونی نمبر ختونی نمبر کے بعد آپ کہتا ہے خسرہ نمبر اور خسرہ نمبر کے بعد آپ کا خیوٹ نمبر اب یہ جو نمبرز ہوتی ہیں بیسیکلی آسان الفاظ میں یہ longitude اور latitude ہے اس specific property کا اس area کا جو آپ ریجسٹری کرواتے ہیں اپنے نام پہ ریجسٹری کے لیے طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ اس specific تحصیل کی جو specific پٹوار خانہ ہوگا وہاں سے جا کے پٹواری کے دور transfer کروائیں گے اور اس کا انتقال کروائیں گے تحصیل دار کے office میں تو آپ کا proper ریجسٹری ہو جاتا ہے فائل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک individual نے اپنے نام پہ ریجسٹری کروائی اور ریجسٹری کی لینڈ زیادہ تھی for example وہ لینڈ تھی لیٹسے پانچ ہزار کنال اب پانچ ہزار کنال جب ریجسٹری کروائی اس کے بعد آپ جب noc لے لیتے ہیں تو آپ کو یہ right مل جاتے ہیں کہ آپ اپنی فائل اس کی نکال کے individuals کو بیج سکتے ہیں 99 years کی lease پہ جو بھی فائل آپ plot purchase کرتے ہیں جو plot purchase کرتے ہیں بحریہ ڈی ایچ اے گلبرگ capital smart tree law smart tree whatever the case میں بھی آپ کے پاس جو basically فائل ہوتا ہے یا plot ہوتا ہے جو وہ ایک 99 years کا lease agreement ہوتا ہے let's say کہ میں ایک company ہوں میرے پاس پانچ ہزار کنال کا انتقال ہے میں نے مرے نام پہ کیا ہے society کا noc li ہے اس کا layout plan approve کروائی ہے اور layout plan approve کرونے کے بعد میں نے اس کا properly rules and regulation follow کرنے کے بعد let's say اس میں سے کچھ plotting cutting کی ہے جو میں plot آپ کو handover کروں گا جو file آپ کو handover کروں گا وہ آپ کو lease agreement ہوگا تو ریجسٹری اور انتقال میں basically ownership اور lease agreement کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کے نام پہ 99 years کی lease ہے تو اس کا نام file ہے اور آپ کے نام پہ ایک ownership transferred ہے تو آپ کا نام جو ہے وہ آپ اس کے owner ہیں جیسے society ہی basically آپ کے plots کی owner رہتی ہے till the time آپ کے 99 years کی lease پوری نہیں ہوتی زمین کی owner society ہوتی ہے وہ زمین کی specific جو plot کی allocation ہوتی ہے وہ 99 years کی lease پہ آپ کے پاس ہوتی ہے تو یہ فرق ہے ریجسٹری اور انتقال میں